ناظرین بھارت میں لداخت نازہ کے بعد چین کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد ہونے والے معاہدے کو شکس سے تابیر کیا جانے لگا ہے خبر رسانداری کے مطابق دفاعی تجزیہ کر اجے شکلہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج میں اس بات کی تشویش پائی جاتی ہے کہ فوجی انخلاق معاہدے کا نتیجہ بھارتی علاقہ گنوانے کی صورت میں برامد ہوگا ان کا کہنا تھا کہ چینی فوجی پہلے سے دو کلومیٹر کے علاقے میں بیٹھے ہیں جس کا بھارت پروائیتی طور پر دعوے دار کابز اور وہاں گشت بھی کرتا رہا ہے اب یہ دیپ آیا ہے کہ دونوں طرف کی فوجی دو دو کلومیٹر تک پیچھے ہٹیں گے اور چار کلومیٹر کا بوفر زون قائم ہو جائے گا جو کہ مکمل طور پر بھارتی علاقے میں ہیں سینئر بھارتی فوجی افسروں نے نشاندہ ہی کی کہ بھارتی فوجی تاریخی طور پر پٹرولنگ پوائنٹ چودہ پندرہ سترہ اور سترہ اے میں پٹرولنگ کرتے رہیں بوفر زون کے معاہدے کا مطلب ہے کہ اب یہ علاقہ بھارت کی رسائی سے باہر ہوگا ادھر حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ چین پانگو اکتسو جھیل کے علاقے سے انخلاق پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں جہاں اس نے فنگر چار اور فنگر آٹھ کے درمیان آٹھ کلومیٹر بھارتی علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے حاضر سروس سینئر جنرل کا کہنا ہے کہ بھارت کی دو ہری مشکل کا سامنا ہے ایک طرف چین پانگو اکتسو میں فوجی موجودگی پر بزد ہیں تو دوسری جانب بھارتی علاقوں میں بوفر زون کا اینٹ کیا جا رہا ہے خبر سانداری تھی ہندو کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجیں اپنے ہی علاقے سے ڈیڑھ کلومیٹر پیچھے ہٹ گئی ہیں خبر سانداری کے مطابق حکام پریشان ہے کہ اگر کوئی مستقل حل نہ ڈھونڈا گیا تو یہی حقیقی کنٹرول لائن قرار پائے گی پوائنٹ چودہ پر بھارت نے سڑک بھی تعمیر کی تھی اب فوج پیچھے اس مقام تک چلی گئی ہے جہاں سے وہ گشت شروع کیا کرتی تھی اگر آپ کو یہ خبر پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خبروں کی تیز درین اپ ڈیٹس کے لیے نیوز ٹوڈے سبسکرائب کریں شکریہ